یومِ عرفہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کی یومِ عرفہ کو روزہ رکھنے سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ رب العالمين بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے ایک دن کے روزے کے بدلے میں دو سال کے گناہ دو سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایک حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجھے اللہ تعالی سے یہ امید ہے کہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ رب العالمین بخش دے گا یہاں پر ایک چیز واضح رہنی چاہیے کہ یوم عرفہ کا جو یہ روزہ ہے یہ خجاج کے لیے نہیں ہے اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے تو ظاہر ہے حج کرنے جائے گا تو یوم عرفہ کو میدان عرفات میں وقوف کرے گا وہ سب سے بڑا رکنہ ہے تو جاج کے لیے نہیں ہونے کا مطلب حرام ہے ان کے لیے بہت اہم نقطہ گرچہ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا کیونکہ میں نے بعض آثار صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا فضیرت والا ہے صحابہ کرام رکھتے تھے تو جب میدان عرفات میں تھے تو یہ سوال ان کے دباغ میں بھی آیا کہ یہاں بھی رکھنا ہے یا نہیں یہاں تک کی اختلاف ہو گیا کوئی کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں کوئی کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں تو ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ دودھ بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت ہے ابناز کتنا خوبصورت ہے کی اور ایسا انداز ہے کہ پھر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہے جائے گی انہوں نے ایک دودھ کا ایک پیالہ بھیجا اور اللہ اکنویر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرما لیا تو اس سے پتا چل گیا سارے صحابہ کو اور ظاہر ہے اگر کوئی پوچھنے جاتا تو وہاں جو لوگ رہتے ان کو پتا چلتا اللہ اکنویر صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر تھے جب آپ نے دودھ پیا خبر پھیل گئی کہ اللہ اکنویر صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس کا مطلب آپ روزے سے نہیں ہیں اب یہ مسئلے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ حرام ہے اس دن کا روزہ رکھنا یا یہ کی جو ہے خلاف سنت ہے تو صحیح بات یہ ہے اس دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے مستحب ہے اور مستحب ہونے کی فضیلت علماء نے یہ بتائی ہے کی چونکہ بہت مشکت کا کام ہے حج کرنا ہمارے ناظرین میں سے جنہوں نے بھی عمرہ کیا ہوگا یا خاص طور سے جنہوں نے حج کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا کی بہت مشکت کا کام ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جہاد سے بھی تعبیر کیا ہے حج اور عمرہ کو جہاد سے تعبیر کیا عورتوں کے لئے جب عورتوں نے کہا کی مرد زہاد کرتے ہم جہاد نہیں کرتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی تمہارے لئے بھی جہاد ہے جہاد اللہ خطالہ فی ہے ایسی جہاد جس میں جنگ لڑنا نہیں ہے لگنا نہیں الحج والعمرہ تو حقیقت میں جب آپ حج یا عمرے پہ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا خاص طور سے اس زمانے میں جس میں بھیر ہوتی اتنی زیادہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حقیقت میں جہاد ہے تو اتنی محنت اور مشقت کے وہ ایام ہوتے ہیں تو ان ایام میں انسان کھا پی کر کے نشید رہے اگر وہ روزہ رکھے گا تو ظاہر ہے جسمانی کمزوری پریشانی ہائے گی تو اس دن روزہ نہ رکھنا یہ مستحب ہے تاکہ آپ جسمانی طور سے مضبوط رہیں اور نشید رہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے یہ الگ موضوع ہے میدانِ عرفات کے اندر عبادت کرنا اس کی کیا فضیلت ہے چونکہ ہمارا موضوع حج نہیں ہے اس لئے ہم ادھر نہیں جائیں گے تو خلاصے کلام یہ کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے اس شخص کے لئے جو میدانِ عرفات میں نہیں ہے یا جو حج نہیں کرنا اس سے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں